اسلام علیکم یوگرز آج میں آپ سے اس خوبصورت سے گھر کی تمام ڈیٹیلز شیئر کروں گا اس خوبصورت سے گھر کی ڈیمنشن اس کی پلاننگ اس کا گرانڈ فلور پلان اس کے فرسٹ فلور پلان اس کی کاسٹ ایسٹیمیشن اور اس کی ڈیٹیل اس کی پکچرز آپ سے شیئر کروں گا اس ویڈیو میں ہیں تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا تو دس مرلے کا یہ گھر ہے اس کا فرنٹ الیویشن آپ دیکھ سکتے ہیں پینتیس فوٹ بھی پینتیس فوٹ اس کی ڈائمنشنز ہے اس کی تمام ڈیٹیل میں آپ سے شیئر کروں گا سب سے پہلے اس کی پکچر کو دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ساڑھے چار انچ کا پٹ ڈیزائن بنا ہوا ہے یہاں پہ بھی ڈیزائن بنا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ اوپر بھی خوبصورا سا ڈیزائن ہے یہ تمام جو ہے یہ راک وال کیا گیا ہے کوئی ٹائل کا کام نہیں کیا گیا اس میں صرف جو ہے وہ راک وال جو ہے وہ کیا گیا ہے ڈارک اور لائٹ کمبینیشن اس کا کیا گیا ہے یہ ڈیزائننگ ہے یہاں پہ دیکھیں پرگولے ہیں پرگولوں میں لائٹس لگے ہوئی ہیں اور فرنٹ پہ یہ ریلنگ یہ ٹیرس اس کی ٹیرس کے ڈیزائننگ ہے یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ بھی یہ ڈیزائن بنا ہوا ہے خوبصورت سا بالکنی ہے وینڈو ہے اس کی کار پورچ ہے دیکھ سکتے ہیں ماؤنڈری وال پہ بھی بہت ہی خوبصورت سا ڈیزائن بنا ہوا ہے اس گھر کی تمام ڈیٹیلز آج آپ سے شیئر کنے گا اس کی پکچرز بھی آپ سے شیئر کنے گا یہ دیکھیں اس کا ایک اور بھی ہو ہے تھوڑا سا پیچھے کر کے ہم نے لیا ہے بہت ہی خوبصورت دس ملے کا گھر اس کی تمام ڈیٹیلز میں آج آپ سے شیئر کروں گا اگر کسی دوست کو یہ گھر بنوانا ہو مطلب 3 ڈی بنوانا ہو پکچر بنوانی ہو ایلیویشن آرکیٹیکچر اور سٹرکچر ڈرائنگ بنوانی ہو تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں کانٹیکٹ ڈیٹیل و کانٹیکٹ نمبر میں نے آپ اس کو دے دیا ہے ڈسکرپشن کے اندر اس کی پکچر آپ نے دیکھی اگر آپ اس کی مزید ڈیٹیل دیکھیں تو یہ دیکھیں دس ملے کا گھر ہے 35 فورٹ پہ 35 فورٹ ڈیمنشن ہے ٹوٹل کورڈ ایلیا 3150 ہے گریس سٹرکچر کا ریٹ 350 ہے گریس سٹرکچر کی کاسٹ اس کو ملٹیپلائی کریں گا تو یہ آجے گی فنشنگ کاسٹ گیرنسو ہے موسیلی بارہ سو ہوتی ہے کیونکہ ٹائل ورک ہوتا ہے لیکن یہاں پر کوئی ٹائل ورک فرنٹ ایلیویشن میں نہیں کیا گیا صرف راک وال کیا ہوا ہے تو اس لئے اس کی فنشنگ ریٹ تھوڑا سا کم ہے اور اس کی فنشنگ کاسٹ ہے تو کل ملا کے ستتر لاکھ جو ہے وہ بہتر ہزار میں آپ کا یہ گھر یہ خوبصورت سا گھر آپ کا تیار ہو جائے گا یہ وہ کاسٹ ہے جو جو اگر آپ خود اپنا گھر بنائیں گے اگر آپ نے کسی سے بنوانا ہو کانٹریکٹو کو دینا ہو تو پھر آپ اس میں ان کا اس کا مارجن بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اس میں مارکیٹ ریٹ بھی فلکچویشن ویریشن اگر ہو تو وہ بھی اس میں ایڈ یا اس میں کم ہو سکتی ہے مزید اس کی کچھ پلاننگ دیکھیں تو اس میں جو ہے وہ تین فلورز ہیں گراؤن پلس فرسٹ اور ممٹی ہے ممٹی اس میں میں آپ سے شیئر نہیں کروں گا گراؤن پلس فرسٹ شیئر کروں گا ٹوٹل بیڈرومز اس میں پانچ ہیں دو گراؤن فلور پہ تین فرسٹ فلور پہ ڈرائنگ روم ایک ہے صرف گراؤن فلور پہ کچنز دو ہیں ٹی وی لاؤنج بھی اس میں دو ہی ہیں اور باتھروم جو ہیں وہ پانچ ہیں یعنی پانچوں بیڈرومز جو ہیں وہ اٹیچ بات ہیں اس کے علاوہ اس میں کارپورچ ہے بالکنی ہے اس میں پاودر روم بھی گیسٹ روم کے لیے دیا ہوا ہے یہ اس کی کچھ کاسٹ اور اس کی گھر کی ڈیٹیلز تھی اب میں آپ سے اس کا جو ہے وہ ڈرائنگ شیئر کر دیتا ہوں یہ اس کا گراؤنڈ شلور کا پلان ہے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ مین گیٹ پلر چھوٹا گیٹ ہے جگہ لاؤنڈ کے لیے چھوڑی گئی ہے آگے چلیں تو کارپورچ ہے کارپورچ کا سائز دیا ہوا ہے اور یہ آپ کے گھر کی انٹرنس ہے یہ گراؤنڈ فلور کے انٹرنس ہے اگر آپ نے پورشن رینٹ آؤٹ کرنا اوپر والا تو آپ ایسی لی کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں سے دیکھیں سپریٹ ہے گراؤنڈ فلور اور فسٹ لور کے انٹری سپریٹ ہے اور یہ سٹیئرز کے نیچے پاودر روم بھی دیا ہوا ہے یعنی یہ گیسٹ روم میں اگر آپ کا کوئی گیسٹ آ جاتا ہے تو وہ یہ واش روم استعمال کر سکتا ہے اس کے علاوہ یہ ٹی وی لاؤنڈ اور اگر ڈرائنگ روم کے اندر یہ بیم دیا گیا ہے ساڑھے آٹھ فوٹ پہ یہاں پہ ہود ورک کر کے وڈڈ کا ڈوز لگا کے اس کو بند بھی کیا جا سکتا ہے اور اگر آگے چلیں تو یہ آپ کے گراؤنڈ شور کی مین انٹرنس اوپن کچن کچن کی شرم دی گئی ہیں گلی میں جانے کے لئے ڈور دیا گیا ہے ٹی وی لاؤنڈ ہے ڈائمنشنیں ساری لکھی ہوئی ہیں اگر کسی کو ڈائمنشن سمجھ نہ آئے تو آپ مجھ سے کانٹیک کر کے میسج کر کے وارس اپ پہ اور جو ہے وہ کمنٹ کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں اور سائٹ پہ گلی پانچ فور سالے چارنج کی دی گئی ہے یہ دیکھیں ایک اور بیڈروم ہے اس کے ساتھ یہ ڈریسنگ روم اور باتھ روم اور یہ بیڈروم اس کی ڈریسنگ یہاں پہ دی گئی ہے اور اس کا باتھ روم پیچھے گلی میں دیا گیا ہے اور بیک سائٹ پہ بھی پانچ فوٹ ساڑھے چار انچ کی جگہ چھوڑی گئی ہے وینٹیلیشن پرپس کے لئے اور ہوا کے آنے جانے کے لئے اس کے فرسٹ پلور کے پلان کو دیکھیں تو جہاں پہ مہر پاس نیچے کار پوچھ تھا اوپر یہ ٹیرس ہو گیا ہے ٹیرس کی کچھ ڈیزائنگ دی گئی ہے جیسے کہ آپ نے ایلیویشن میں بھی دیکھا کہ اس کے اوپر کچھ پروگولے اور ڈیزائن بنا ہوا تھا سٹیئرز کے اوپر سٹیئرز ہیں اور یہ سٹیئرز پہ ٹیرس پہ آنے کے لئے رستہ اور نیچے جہاں پہ مہر پاس ڈرائنگ روم تھا اوپر ڈرائنگ روم ہی ہے یعنی اس کو فرسٹ پور اس کا ٹی وی لاؤنج ٹی وی لاؤنج میں نیش اوپن کچھن اوپن کچھن کی ڈیمنشن دی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ وارڈروب اوپن کچھن کے اندر اور پیچھے بیڈروم کے ساتھ بیڈروم کے لئے بھی وارڈروب دی گئی ہے اور یہ بیڈروم میں جانے کے لئے بیڈروم ہے ڈور ہے یہ دوسرا بیڈروم ہے اس کا یہ وارڈروپ دی گئی ہے اور پیچھے دونوں کے بعد جو ہیں وہ ساتھ ساتھ دیئے گئے ہیں اس کی وینٹیلیشن اس طرف کیونکہ اس طرف ہمارے پاس گلی ہے پانچ ور سارے چارنج کی اور بیک سائنڈ پہ بھی پانچ ور سارے چارنج کی گلی ہے اور یہ آرام سے یہاں سے وینٹیلیشن ہو سکتی ہے اس طرح ہمارے پاس فرسٹ فرور پہ تین بیڈرومز ہو گئے ہیں گراؤن فرور پہ دو بیڈرومز تھے کیونکہ گراؤن فرور پہ ایک ڈرائنگ روم بھی دیا گیا تھا یہاں پہ جو ہے وہ اس کو بیڈروم بنا دیا گیا ہے یہ تھی ہے ہمارے آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی میرا شیئر کیا گیا نولیج میری ڈرائنز آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اس ویڈیو میں ہم نے اس خوبصورت سے گھر کی گراؤن فرور پرین فرسٹ فرور پرین اس کی ٹو دی ڈرائنز اس کی پکچرز اور اس کی کوسٹ اسٹیمیشن میں نے آپ سے شیئر کی ہے تینٹیٹیپ کوسٹ آپ کو بتائیے کہ کیا اس کو پر آ سکتی ہے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور اگر کسی دوست کو کانٹیکٹ کرنا ہو بنوانا ہو ارکیٹیکچرل ڈرائنز سٹرکچرل ڈرائنز 3D ڈرائنز ہم آپ کو کمپلیٹ ڈرائنز کا سیٹ دیں گے وزٹ بھی کریں گے آپ کے گھر کا کوالیٹی کو بھی انشور کریں گے اور اگر کسی دوست کو یہ فسلیٹیز چاہیے ہو تو آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں مجھ سے میں آپ کو سمام ڈیٹیلز اس کی بتا دوں گا اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا اور چینل کو ابھی سبسکرائب ضرور کر لیں کیونکہ اسی طرح کی اور بھی بہت اچھے اچھی ویڈیوز